یہ دیکھیں ویئرز کتنا زبردست قسم کا بنا ہے کلکان آپ بھی ضرور گھر میں بنائیے گا دیکھیں گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز میں نائلہ تارکوکنگ اینٹوٹ کے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں کلکان اس کے لئے کوئی اتنی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کیا اور میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے گی سب سے پہلے آپ نے دودھ لینا ہے میں ایک کلو کا بتا رہی ہوں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ دو کلو کا بنائی تو اس کو مقدار کو ڈبل کرتے ہیں تو ایک کلو دودھ ہوگا اور اس کو ہم نے اچھی طرح بائل کر لینا ہے جیسے کہ یہ ابھی اُبلنے والا ہے ابھی اُبل جائے گا تو پھر بتاؤں گی اور اور آپ سنائیں آج تو بہت ہی زبدست ڈش بن رہی ہے آپ بھی اس طرح یہ گھر میں بنائیے گا مٹھائی ہیں اور بہت آسان ہے یہ آپ دیکھئے گا کہ کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں اب یہ ماشاء اللہ سے یہ اُبلنے لگا دودھ اور دودھ آپ نے لینا ہے اوریجنال دودھ لینا ہے کوئی ملک پیک وغیرہ نہیں یوز کرنا وہ پھر اتنا اچھا ضرور نہیں آئے گا اگر آپ نے اچھا ضرور لینا ہے تو دودھ آپ بلکل جو فریش ملک ہوتا ہے وہ لیں فریش ملک اس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا یہ ابھی بالی آنے لگی ہے جب یہ اس کو اُبال آ جائے گا اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنتا ہے بیوز یہ دیکھیں آپ کو بال آ گیا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے اس کو سات سیکنڈ تک چمچہ لانے اور آپ نے اس کو سات سیکنڈ تک چمچہ لانے اب نیچے سے چولہ بند کر دینا ہے مست اور آپ نے اب اس کو چمچہ لگ ہلایا ہے تو اس کو نیچے سے چولہ بند رکھنا ہے کیوں کہ پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ کیسے پھٹے گا اور اب آپ نے لینے ہیں ٹو ٹیبر سپون لیمن جوس لیمن جوس ہوگا اور اس کو ہم یہ جب دودھ پھٹے گا تو پھر دیکھئے گا بسم اللہ رحمان الرحیم ایک دم سے آپ نے نہیں ڈالنا اور ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا ڈال کے اور ایک دم سے چمچہ بھی نہیں مانا آپ نے بلکل ہلکا ہلکا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے یہ دیکھیں پھر آپ نے ایسا کرنا ہے دوبارہ دوڑا سوری ڈالنا ہے لیمن جوس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور دوبارہ اس پہ چمچہ لانا ہے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں اور ہلکے 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 دوبارہ اس کو چمچہ لانا ہے کیونکہ دودھ کو پتا چلے کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو خود دیاستہ آستہ پتا چل جائے گا کہ دودھ جب پھٹ جائے گا مین چیز ہے اس کو دودھ کو پھاڑنا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ایک کلو دودھ میں دو ٹیبل سپون لینی ہے دو ٹیبل سپون لینی ہے لیمو کی اور اس کو اب آپ نے چھوڑ دینا ہے دو مٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا پھٹکی یہ ہے اب ہم نے ابھی تھوڑی دے تک آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کا دودھ اس طرح نہیں ہو رہا تو آپ کو چاہیے بیٹ میں ایک چمچ اور ڈال سکتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ رکھیں گرین جب آ جائے یہ امید کہ یہ صحیح بلکل صحیح پھٹک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایک کپ پانی کا نکال لینا ہے جسے سٹین کرنا ہے تو پھر میں ہوتا یہ دیکھییں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے یہ دیکھیں پانی نکالنا ہے ایک کپ ایک کپ نکالنا ہے اپنی سٹین کرنا ہے تاکہ آپ کی پانیر ذرا بھی ضائع نہ چاہے اب میں اس میں سے ایک کپ کیونکہ یہ خٹاس ہوتی ہے یہ کھٹاس نکل جائے کیوں ہم نے لیمن ڈال کے تو اس میں اس کو پٹایا ہے تو اس لیے یہ جو اس کی کھٹاس ہوگی پانی کھٹاس والا وہ کچھ آپ کا نکل جائے تو پھر آپ کو پتاؤں گی نیکس یہ دیکھیں بسم اللہ الرحیم ایک کپ پانی آپ اس کا ضرور نکال دیں یہ دیکھیں بلکل گرین گرین سیم اسی طرح ہی ہمیں چاہیے تھا جو میں چاہتے ہیں وہی زیادہ ملا ہے اور اس کے لیے آپ نیمن ڈیوز تھوڑا زیادہ مقدار میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دودھ آپ نے فریش ہی لینا ہے یہ دیکھیں ایک کپ نکلا ہے یہ دیکھیں ایک کپ اس میں سے نکال دینا ہے اب ہم نے اس کو ٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے سے آگ لگتے ہیں یہ دیکھیں وہ آگ لگ گئی ہے اب ہم اس کو ٹرائے کر دیتا ہے یہ دیکھیں بھی ایس اب اس کو ہم نے بلکل ٹرائے کرنا ہے اور اس میں آپ نے اپنے الاشی ڈال لیا ہے یہ بسم اللہ الرحمنہ میں ڈال لیا ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آئے اور بس اس کو ٹرائے کرنا ہے بہت ہی ایسی ہے بہت ہی آسان ہے بس آپ ٹرائے کریں گے اور اتنی اچھی گھر میں آپ کو کلکان مل جائے گی تو آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں گے یہ کیسے بن جی ہے اور بہت ہی آسان ہے دودھ کو پھاننا ایک میں مشکل ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈ ہوتا ہے دودھ کا بھی کیسا آپ کو دودھ مل جائے تو یہ دیکھیں اب یہ ٹرائے ہو جائیں گے یہ سارا ٹرائے کریں گے اور پس بہت ہی آسان ہو جائے گی یہ تک ہے ڈپینڈ ہوتا ہے اب میں نے اسے فرائے پان میں نکالیا ہے کیوں کہ آپ اس میں نیچے لگنا ہوگا اور اس کے لئے اب آپ کو یہ بہترین جائے ہوتا ہے کہ نانسٹک لے برطن کوئی سا بھی اس میں بنائیں اور پہلے آپ کو بنائیں اگر آپ کو اسے تجربہ ہو جائے پھر آپ زیادہ دودھ لے کے بے شک دو کلو بنائیں چار کلو بنائیں لیکن ہوتا بہت ایتی ہے صرف یہ آپ نے ڈرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ہو رہا ہے ڈرائے تو میں نے اسے فیتان میں نکال لیا تھا تاکہ یہ پھر نیچے نہ لگے کیونکہ اب اسے درائے ہوں یہ ہو رہا ہے ڈرائے دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے ہو دماؤں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی یہ ڈرائے ہو گئے مریم شگر دے ہو یہ آپ کے پاس ہے یہ میں تو بہت کم شگر ڈال رہی ہیں تو 2 تی سکون چھوٹی تھوڑی سا ہی ڈال رہی ہیں کیونکہ بنی خوڑا سا رہے پلاس اگر آپ زیادہ کھٹے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں تو ہم کم کھٹے ہیں اس میں بہت کم شگر ڈالتی ہے یہ دیکھیں ڈرائے ہو گئے بہت ہی آسان ہے اور اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں مکھن تو مکھن آپ کو اس میں آپ اگر چاہیں تو اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں گھی بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں تو بہت کم میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن اللہ نہیں آپ نے لٹھانا تو یہ اب بھی یہ دیکھیں باس یہ سب چیزیں مکس کرتے تو شگر پیس میں آپ سہی مکس ہو جائیں گی یہ ابھی تیار ہو جائے گا تھوڑی دیر تک اور پھر ہم آپ کو ڈیش اوڈ کر کے پائیں گے دیکھیں کتنا آسان ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے میں آپ کی گھر میں ٹرائے کریں مریم چھوڑ دو تو مریم کی کچین میں آئی ہوئی ہے اور اس کا اب کام ہو گیا چیزیں چھے نہیں تو اب یہ تیار ہو چلے میں تھوڑی سائز زیادہ کروں کیونکہ میں نے تھوڑی کام کر بھی تھی تو بیچے نہ لگے اب یہ ٹرائے ہو گا اور شگر چیک کر لیں گے میں تو بہت کام شگر ہوں تو آپ اس میں شگر زیادہ کر سکتے ہیں چار چلتے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ یہ دیکھیں یہ اب بھی یہ مکھن ہے وہ ڈال ہے تو آپ اس میں دیسی کی دو چلچے شف روٹی ڈالیں اور بعد تھوڑا سائز سے دیں آپ تھیار ہو جائے گا یہ تقریباً 20 منٹ لگے ہیں اور یہ تھیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں آئل چھوڑ دیا تھا اور بلکل مکس ہو جائے اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے اس کو بند کر دیا چولے کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا سا تھنڈا ہو ہلکا سا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو ہم گارنش کریں گے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے گارلیش کرنا ہے شگرہ میں نے بند کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نہائیتی ماشاءاللہ زبردست قسم کا تیار ہو گیا ہے کلکان اب میں نے اسے ڈش میں ڈال دیا ہے یہ تھوڑی دے تک تھنڈا ہو جائے گا پھر میں اسے نکال کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا گھر میں کتنا جلدی اور کتنا آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی اتنی بڑی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کلکان آپ ضرور گھر میں بنا کچھ کریں گے گا ابھی میں آپ کو اس کو نکال کے کٹ کے دکھاؤں گی ابھی یہ گرم ہے تھوڑی دے تک تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا مریم اب آپ اس کو اٹھائیں ایسے دونوں آتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ اٹھا لیا گیا ہے ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے لکھاتی ہوں کہ کیسے کٹنگ ہوتی ہے اس کو نکال کے آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے جبنا سائز کا کٹ کا لے اس کا تو اس سے آپ سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور یہ بلکل گری ویرز نہیں ہوتی کہ آپ اگر آپ نے کھائی ہے تو آپ دیکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے کلاکان یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست بنا ہے بہت ایزی ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا بالکل نہ بلیے گا مجھے اور میری فیملی کو اجازت دیجئے ہو کے اللہ حافظ